بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین اکرام حضرات و خواتین آج ہم آپ تمام لوگوں کے سامنے جو نوان لے کر حاضر ہوئے ہیں اور جس مسئلے پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت ہی ذمہ داری والا مسئلہ ہے انوان یہ ہے کہ ایک بہتر ملک کے لیے ایک بہترین ملک کے لیے عوام کو کیسا ہونا چاہیے عوام کیسا کام کرے جس کے ذریعے سے ایک بہترین ملک تشکیل پائے دیکھئے بات ایسی ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کسی بھی ملک کے لیے وہ مسئلہ ہے امن سکون کا یہ بہت بڑی دولت ہے پوری دنیا پہ آپ نظر کر لیے جو ملک اپنے ملک کے اندر امن سکون کو قائم رکھے ہیں وہ ملک ترقی کر رہا ہے اور اوچھے اوچھے درجات کو پہنچ رہا ہے کیونکہ سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امن اور سکون کی دولت امن سکون آئے گا کیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ملک یعنی ہندوستان انڈیا کیونکہ میں انڈین ہوں ہندوستانی ہوں تو اس لئے اپنے ملک کے بارے میں بات کروں گا آپ سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا ملک امن سکون میں رہ رہا ہے تو یہ بات غلط ہے یہ حقیقت ہے بھلے یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا ملک امن سکون میں نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا ملک دنیا کا گروہ ہے جسے وش گروہ کہا جاتا ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے ہو جائے اللہ کرے کے ہو جائے ہم دعا کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ وش گروہ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہمارے ملک کے اندر غریبی نہیں ہے سب لوگ بہت ہی اچھے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ بھی بات بالکل غلط ہے اس ملک کی غریبی کا احساس ریپورٹ پڑھ کے نہیں سمجھ میں آتا تھا اور اس ملک کے اندر جو بھی غربت ہے کھانے پینے کی کمیہ تھی وہ تمام کے تمام چیزیں ہم لوگوں کو ریپورٹس اور اخبار اور نیوز وغیرہ پڑھ کر کے سن کر کے نہیں سمجھ میں آتا تھا لیکن ابھی لاک ڈاؤن نے جو ہمارے سامنے تصویر پیش کی ہے اس سے ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے جو ہے غریبوں کو نقصان پہنچا ہے کتنا انہیں تکلیف ہوئی ہیں اور پھر سے انہیں ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے کتنے سال لگیں گے اور پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ حالات کب واپس آئیں گے کیسے حالات بہتر بنیں گے وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کوئی دنیا میں بتا نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں ہم تمام لوگ کے سامنے ہیں تو اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کو کھانا دے دیا سب کو پانی دے دیا یہ بھی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی پیٹ خود تھپ تھپاتے ہیں اپنی خوشی اور اپنی تاریف خود سے کرتے رہتے ہیں جسے کہتے ہیں مو میاں مٹھو بننا تو یہ ہوتا رہتا ہے لیکن حقیقت اس سے بہت دور ہے کیسے ہم اپنے ملکوں کو بہتر سے بہتر بنائیں کس طریقے سے ہم اپنے ملکوں کو اچھائیوں تک لے کر کے جائیں اس کے لئے امن سکون شرط ہے یہ بہت بڑی شرط ہے بہت بڑی کنڈیشن ہے امن سکون اگر نہیں رہے گا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ساری دنیا کے ملکوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہسٹری دیکھ لیجئے تاریخ دیکھ لیجئے آپ کو سب سمجھ نہیں آ جائے گا جب امن سکون قائم ہوگا تب ہی جو ہے آپ کا ملک یا ہمارا ملک ترقی کرے گا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن و سکون کیسے قائم کریں ہم اپنے ملک میں کیسے عدل اور انصاف قائم کریں اس کے لئے ذمہ داریاں ہیں مالک کی ذمہ داری اور غلام کی ذمہ داری دونوں ذمہ داری جب مل جاتی ہے اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہیں تو اسی صورت میں بہت اچائی تک آدمی جا سکتا ہے چاہے ملک کی شکل میں چاہے گھر کی شکل میں چاہے کمپنی کی شکل میں جہاں کہیں بھی چلانے والے یعنی حاکم مالک اچھے ہوں اور اسی طریقے سے جو حاکم اور مالک کے انڈر میں وہ اچھے ہوں تو بہت بہترین طریقے سے ملک چلے گا یا کمپنی یا گھر چلے گا ہم چونکہ یہاں ملک کی بات کر رہے ہیں لہٰذا اسی پر ہمارا ذہن جو ہے مرکوز رہے گی انشاءاللہ تو عوام کو بھی اچھا ہونا ہے اور حاکم کو بھی اچھا ہونا ہے اب کوئی حاکم اگر کھڑا ہو جائے اسٹیج پر اور کھڑا ہو کر کے اپنے ہی ملک کے بعض لوگوں کے خلاف زہر اگلے اپنے ہی ملک کے بعض لوگوں کے خلاف دھمکیوں جیسے الفاظ استعمال کریں ان کے اوپر ایسی سی کاروائی کرنے کی بات کریں جو کہ نہ تو انسانیت کے ناتے صحیح ہے اور نہ ہی ایک حاکم کی اشائعین شان تو ذرا بتائیے اس ملک کے اندر نفرت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی جس ملک کے اندر حاکم تو ایسا کام کر ہی رہے ہیں عوام کا ایک بہت بہت طبقہ بھی ایسا کام کرے تو آپ بتائیے اس ملک کے اندر نفرت پیدا ہوگی یا اس کے اندر محبت پیدا ہوگی ایک بہت بڑی قوم جو ہندوستان کے اندر ملک کے اندر رہتی ہے اس ملک سے محبت کرتی ہے چیریٹی کرتی ہے ڈونیشن کرتی ہے کھلاتی ہے پلاتی ہے غریب فقیر کو ہر کام میں بہت چڑھ کر کی حصہ لیتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بات بات پر تانہ دیتے ہیں اس کو پاکستانی بتاتے رہتے ہیں دیشدروہی بتاتے رہتے ہیں اس کے بارے میں نازبہ کلمات اختیار کرتے ہیں کبھی اس کو کٹوہ کہہ کر کے بلاتے ہیں کبھی اس طرح کے الفاظ برے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی اس کو میاں کہہ کر کے اس کی توہین کرتے ہیں کبھی ملے اور کبھی کبھی تو بڑے بڑے برے برے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اور یہ سب الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جاہلوں کے طرف سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے طرف سے ہو رہے ہیں یہ کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہے یہ بالکل ثابت بات ہے کہ جب حکومت ان لوگوں کو اپنے دائرے میں رکھے گی اور حکومت کا ہاتھ ان لوگوں کے اوپر ہوگا ذرا بتائیے ایسے ملک کے اندر امن سکون کیسے قائم ہو سکتا ہے کیسے جب امن سکون کیسے قائم ہو سکتا ہے جب آپ ایک دوسروں کے دلوں کی نفرت کو ختم کر دیں گے ایک مسلمان جو ہے جب ہندوستان کسی بری مصیبت میں فستا ہے تو ایک انڈیا کا یعنی ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک کے لئے دعائیں کرتا ہے ہم لوگ خانے کعبہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں وہاں پر بھی ہم لوگ اس ملک کی خیر خواہی کے لئے دعا کرتے ہیں اس ملک کے تحفظ کے لئے اس ملک کی بطا کے لئے دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ کبھی بھی پاکستان کے لئے دعائیں نہیں کرتے ہیں انسان ہونے کے ناتے ساری دنیا کے انسان کو اللہ تعالی خوش رکھے یہ ہماری تمنہ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا آپ بتائیے جب پاکستان کے اندر ایک مرتبہ ایک اسکول میں کچھ ٹیروریسٹ لوگوں نے فائرنگ کی تھی کئی بچے اس میں شہید ہو گئے تھے کئی بچے اس میں مر گئے تھے تو ہندوستان کی پارلیمیٹ نے شوک سبھا رکھی گئی تھی کس ملکہ کے اندر ہوا تھا پاکستان کے اندر بچوں کو مارا گیا تھا اسکول کے اندر گھز کر کے حملہ ہوا تھا جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں مر گئے ختم ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اس کی شوک سبھا انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی کیوں ہوئی ایک انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے کتنا بھی آپس میں دشمنی ہوتی ہے لیکن ایک انسانیت کے رشتے کے ناتے لوگوں کا جڑاؤ ایک دوسرے سے ہوتا ہے تو اس ناحیے سے ہم یہ تمنا کریں خواہش کریں گے پوری دنیا کے انسان اچھے سے رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں لیکن ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے ہندوستان کو کوئی نظر تک لگ جائے اور اگر ہندوستان کا کوئی دشمن ہے تو ہم اس دشمن کی کبھی بھی تعیید نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم تمام لوگ کو کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کیا جاتے ہیں لوگ ہمیں دیشدروہ ہی کہتے ہیں لوگ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بڑے بڑے لیڈر کھڑے ہوتے ہیں اپنے اسٹیج پر اور کھڑے ہونے کے بعد خاص مذہب کو نشانہ بناتے ہیں کبھی ان کی ازان کا مسئلہ اٹھا لیا کبھی ان کی نماز کا مسئلہ اٹھا لیا کبھی تبلیغی جماعت کا مسئلہ اٹھا لیا اور اسی پر چرچائیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں اسی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہیں حتیٰ کہ نفرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سبزی والوں کو لوگ مار کر کے بھگا دیتے ہیں ایک داری ٹوپی والا چل رہا ہے راستے میں اس کو جو ہے مار کر کے بھگا دے رہے ہیں آپ در بتائیے یہ ماحول ہندوستان کے حق میں اچھا ہے یا یہ ماحول ہندوستان کے حق میں بہتر نہیں ہے آپ خود بتائیے یہ ڈیوائیڈ کی پولیسی کون کھل رہا ہے مسلمان کھل رہے ہیں سارا کام جو ہے ہم تمام لوگوں کو پر ظلمن ہو رہا ہے لیکن حالات یہ ہے حالات یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ہی طرح طرح سے جو ہے ہر قسم کی برائیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کس طریقے سے امن سکون کے طرف جا سکتا ہے دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ملک حاکم اور عوام سے مل کر کے بنتا ہے عوام میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں سرکاری ادھکاری بھی آتے ہیں گورنمنٹ آفیسرز بھی آتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری نہیں بھانا ہے میڈیا جس کو ڈیموکریسی کا ایک کھمبہ کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کا ایک کھمبہ کہا جاتا ہے کہ چوتھا کھمبہ ہے چوتھا پلر ہے یہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں بھانا پڑے گا اسی طریقے سے ریلیجیس پرسن جو ہیں چاہے کسی بھی مذہب کیوں ان کو اپنی ذمہ داری نہیں بھانا پڑے گا اور عوام کو اپنی ذمہ داری نہیں بھانا پڑے گا جب یہ سارے کے سارے لوگ مل کر اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں گے پیار محبت باتیں گے فیک نیوز سے دور رہیں گے تو ایسی صورت میں ملک جو ہے ترقی کرے گا آگے جائے گا ورنہ ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے آپ مت مانی ہیں ہم نہ مانیں ہمیں اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کوئی اچھا نہیں لگتا لیکن یہ حقائق ہیں اور اس حقائق کو ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا اور ہمیں کو دیکھ کر کے جل سے جل اس پر صدھار لانا پڑے گا لوگ باہر کے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں دوسرے ملک کے لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں دوسرے ملک کے لوگ ہمیں صحیح کرنے کی نصیحتیں کریں اور ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے باتیں کریں ڈیبیٹ کریں دوسرے ملک کے اندر یہ اچھی چیز نہیں ہے ہم اپنی ہی ذمہ داری نبھا لیں اپنے عیب کو ہم خود دیکھ لیں اور اپنے عیب کی اصلاح کر لیں اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں تو نہیں تو پھر کوئی بات نہیں لہٰذا میں آپ کے سامنے عوام کی ذمہ داریاں بھی بتا رہا ہوں ایک عوام کی ذمہ داری کیا ہے اسلامی ممالک کے منظر میں میں یہاں پر بات کر رہا ہوں لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں غیر مسلمی ممالک میں بھی لابو ہوں گی اگر مسلمان رہ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہاں کے حاکموں کے تعلق سے اس کے اوپر یہ چند ذمہ داریاں آئید ہوں گی چنانچہ یہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی حاکم کی بات نہیں مانی جائے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی بات حاکم نہیں کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کے شریعت کے دائرے میں رہ کر حاکم بات کر رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی واجب ہے اس کی بات کسی بھی صورت میں ٹکرائی نہیں جائے گی بلکہ اس کی بات ہر حال میں مانی جائے گی چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمَن يُتْقِ الْأَمِيرِ فَقَدْ عَتَعَانِي کہ جو انسان اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے میری اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے میری اطاعت کی وَمَن يَعَسِ الْأَمِيرِ اور جو آدمی امیر کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ عَسَانِي تو اس نے میری نافرمانی کی جو امیر کی بات مانے گا وہ میری بات مانتا ہے جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے امیر کا مطلب رچ نہیں پیسے والے نہیں امیر عربی میں کہتے ہیں حاکم کو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث تو مسلمانوں کے لئے لیکن غیر مسلمیوں پر بھی یہ فٹ ہوگی کیوں اس اعتبار سے فٹ ہوگی کیونکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَعَتَ فِي مَاسِیَتِ الْخَالِقِ اِنَّمَ تَعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ نیکی کے کام میں کسی کی بھی بات مانو کسی کی بھی بات نیکی کے کام میں مانو لیکن اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں دنیا کی کسی کی بھی بات مت مانو اس میں سب مشترک ہیں سب قوم ہیں چاہے غیر مسلم ہوں چاہے مسلم ہوں سب مشترک ہیں تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر جو چیز بہت بڑی ذمہ داری کے طور پر ڈال دی گئی ہے واجبی دائرے میں ڈال دی گئی ہے فرض کے دائرے میں ڈال دی گئی ہے وہ یہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے امیر کی سنے اور ان کی اطاعت کریں چاہے ان کو پسند ہو چاہے نا پسند سوائیے کہ ان کو نافرمانی کے بارے میں کہا جائے اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے کہا جائے تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کی بات نہیں سنی جائے گی اب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا حاکم جو ہے ہمارے خلاف ساجش کر رہا ہے بہت بڑی ساجش کر رہا ہے ہمارا حاکم اور اندر اندر کچھ اور کھچڑی پکا رہا ہے جو کہ باہر تھوڑی بہت آ چکی ہے اور اس کا احساس ہو گیا ہے جیسے این آر سی اور یہ جو نئے صرف سے این پی آر کرانا چاہا گورنمنٹ نے یہ سب چیزیں بہت رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے بھی بول دیا کہ دیکھو تھوڑا سا سمحل کر کے رہو اور تم اس طرح کا کام مت کرو ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی مصیبت آفت کیوں آئی ہے یہی لوگوں کا حق مارنے کی وجہ سے لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرنے کی وجہ سے اس قدر پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو اس قدر پریشان کر رہے ہیں اس قدر لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں دیٹینشن سینٹر یہ سینٹر وہ سینٹر ایک ایک گھسپیٹیا کو نکال کر کے باہر کرنا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے پھر گھسپیٹیا کی تاریخ پوچھی جا رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں صرف اور صرف مسلمان فس رہا ہے تو یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں ملک کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر سب ان تمام چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ملک کو یہاں کی برکت ختم ہو رہی ہے یہاں کی خیر ختم ہو رہی ہے ہم لوگ پولیٹکس کھیل رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے ہمیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی ہم یہ کب سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے عذاب اوپر جو ہمارا خالق مالک رہتا ہے چاہے آپ اس کو کسی بھی نام سے پکارے وہ دیکھ رہا ہے نا اس کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے زمین کی اوپر کیا ہو رہا ہے نیچے والوں پر رحم تب ہی ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اوپر سے رحم کرے گا جب اوپر سے رحم بند ہو جائے گا تو نیچے کوئی رحم نہیں ہو پائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهِ تم زمین پر رحم کرو دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحم کرو وہ اوپر سے اللہ تعالی تمہارے اوپر رحم کرے گا جب تم رحم کرنا بند کر دوگے تو ایسی صورت میں اوپر والا بھی تمہارے اوپر رحم کرنا بند کر دے گا اس لئے انسانیت کی نگاہ سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کندر اشارت فانع جیسے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسی طریقے سے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے اسلامی حکومت ہو خاص طور سے بغاوت سے بچنا چاہیے یہ جو ملک تباہ ہوئے ہیں لیبیا شام اور دیگر جو ملک تباہ ہوئے اس میں بہت بڑی وجہ بغاوت کی بھی تھی بہت بڑی وجہ بغاوت کی بھی تھی اگر اس میں خاموش رہ جاتے ہیں صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ بہت بڑا ہے اچھا حاکم آج نہیں کل مل جاتا تو بغاوت نے مسلمانوں کو بہت بری حالت میں ڈال دیا اگر یہ مسلمان بغاوت سے بچ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑی کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت باتیں کہیں ہیں اس میں سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے تمہارے حاکم رو ہیں کہ تم ان کے لئے دعائیں کرو وہ تمہارے لئے دعائیں کریں وہ تمہارے لئے دعائیں کریں تم ان کے لئے دعائیں کرو وہ تمہارے لئے دل میں اچھے خیالات رکھیں اس سے اچھی حکومت کوئی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب سے برے ایمہ سب سے برے امام سب سے برے حاکم وہ ہیں جن کو تم گالیاں دو وہ تمہیں گالیاں دیں وہ تمہارے شر کے لئے کام کرے تم ان کے شر کے لئے کام کرو اس سے بری حکومت کوئی نہیں ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہم ان کو ہٹا نہیں دیں گے ہم ان کو ختم نہیں کرتے گے خطال کریں گے ہم ان سے جھگڑا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ما سلو نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا یعنی نماز کو جو ہے ایک ڈھال بنا دیا گیا کہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نے فرمایا کہ اللہ کفراں بواہن یعنی کہ واضح کفر اگر دیکھ لو ان کے اندر بہت بڑا شر ان کے ذریعے سے آ رہا ہے یعنی حکومت کر رہی ہے ٹھیک ہے سب کچھ اچھا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اندر شر آ گیا اس کے اندر برائی آ گئی ایسی برائی آ گئی ایسی برائی آ گئی اتنی بڑی برائی آ گئی کہ وہ برائی بلکل کھلن کھلن اور بہت بڑی ہیں اور اس کا جو کفر ہے جو نافرمانی ہے رب العالمین کی یا دنیا والوں کے تعلق سے اس کی جو نافرمانی ہے وہ نافرمانی بہت بڑی کفر اکبر کے طرف جا رہی ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو ہم یہ کہیں گے کفر اکبر اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ عام حکومت ہے اس میں یہ کہیں گے ہم کہ بہت بڑے شر کے طرف اگر اس کا قدم بڑھ رہا ہے بہت بڑے شر کے طرف یا وہ کر رہا ہے وہ شر پسند کام کر رہا ہے یا شر پسند وہ بن رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کو نصیحت کیجئے اس کو بتائیے اس کو سمجھائیے ایسی صورت میں آپ اس کو سمجھائیے اور اگر ضرورت پڑے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اور پیس فل جو ہے آپ پروٹیشٹ کر سکتے ہیں پیس فل پروٹیشٹ کرنے کی لوگ تنکر میں بھی اجازت ہے ڈیموکریسی میں بھی اجازت ہے اور اسلام میں بھی اجازت ہے پیس فل پروٹیشٹ آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ ملک کے ادبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے تو یہ چیز ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا اب اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ان کے ظلم پر کیا کرنا چاہیے عوام کا کیا کام ہے عوام کا کام یہ ہے کہ جو حاکم ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کے اوپر صبر کیجئے اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارت فرمایا بہت بہترین حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے اپنے امیر کی اتعاد فرض ہیں اور جو شخص اپنے امیر میں کوئی قابل کراہت چیز دیکھے کوئی ایسی چیز دیکھے جو کہ اسے پسند نہیں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پلیس بر اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اگر اپنے حاکم کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں سمجھ میں آ لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے فَإِنَّهُ لَيْسَ عَهَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَا تَمِیتَتًا جَاهِنِيَّا اس لیے کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اپنے امام سے امام مطلب حاکم حاکم کو عربی میں کہی لفظ کرتا ہے امیر امام اور حاکم بہت سارے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ جو شخص اپنے حاکم سے بغاوت کرتا ہے اپنے حاکم جو بیعت ہے اس بیعت کو چھوڑ کر کے کنارے ہو جاتا ہے ہٹ جاتا ہے تو وہ مرے گا اور ایسی صورت میں مرے گا کہ جاہلیت کی موت اسے نصیح ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اپنے امیر کی اطاعت کیجئے آپ کے امیر کون ہیں آپ کے بڑے مساجد کے ذمہ داران مدرسے مدارس ہیں اس کے ذمہ داران اور اسی طریقے سے جو جمعیت وغیرہ ہوتی ہے مسلمانوں کی جو ملی مسائل دیکھتی ہے یا اس طریقے سے کوئی خاص جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو اس جماعت کے ماننے والے جو بڑے لوگ ہیں جو ملی مسائل آپ کے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی بات ماننا چاہیے ہاں ان تمام لوگوں کی بات قرآن حریز سے خلاف جا رہی ہے تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے لیکن آپ قرآن حریز پر عمل کریں گے ان سے لیکن آپ جو ہے بغاوت نہیں کریں گے جو بیعت ہے وہ بیعت آپ نہیں چھوڑے کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے امیر کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے امیر سے دور ہو جاتا ہے اپنے امیر کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی یہ بہت خطرناک بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جاہلیت کی موت جو ہے اسے نصیب ہوگی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو اور اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا جو شخص ایسی صورت میں مرا کہ اس کے پاس کسی بھی امیر کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا یعنی اپنی الگ زندگی جینا کسی امام سے کوئی مطلب نہیں کسی ذمہ دار سے کوئی مطلب نہیں کسی امیر سے کوئی مطلب نہیں کسی حاکم سے کوئی مطلب نہیں اب اس وقت کون ہے ہمارے ملک کے اندرزائیس بارد اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں ہمارا ذمہ دار کون ہے ہمارے علماء ہمارے ذمہ دار ہیں جو جمعیات وغیرہ ہے وہ ہمارے ذمہ دار ہیں ان لوگ کے نقشہ قدم پر ان لوگ کے رہنمائی پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہی ہمارے جو ہے امیر ہیں وہی ہمارے ذمہ دار ہیں وہی جو ہے انہی کی بیت ہم نے لی ہے کیونکہ ہمیں ان کے دائرے میں رہنا ہے خلاف نہیں کرنا اگر اختلاف ہم کریں گے تو ایسی صورت میں جو ہے بہت برا حشر ہو الخلاف شر خلاف بہت بری چیز ہے اس سے بچنا نہائی ضروری ہے تو یہ تمام چیزیں بائیں تو ان کے ظلم پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے سے نصیحت کرتے رہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الدین نصیحہ الدین نصیحہ کہ دین نصیحت ہے دین سراسر نصیحت ہے قل نالمن صحابہ اگرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے یہ نصیحت ہے فرمایا اللہ کے لئے خیر خواہی ہے اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا یہ اللہ رب العالمین کے لئے خیر خواہی ہے اور تمام عالم کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے دین پر آپ عمل کیجئے اللہ کے لئے ولکتاب ہی اس کی کتاب کے لئے وَلِ رَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے وَلِ عَيْمَتِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے وَعَامَتِينَ اور عام مسلمان سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے سارے کے سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی دائرے میں رہ کر کے اور بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں حاکموں کو سمجھانا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں تبلیغ جو کہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے آپ ایڈمیسٹریشن سے تعلق قائم کیجئے آپ اپنے گاہے بگاہے پروگرام میں ان کو بلائیے موقع ملے تھے منیشٹر لوگوں کو بلائیے اپنے مذہبی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں خاص طور سے ایسے پروگرامز سیٹ کیجئے جو پروگرام خاص طور سے غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں آپ ان کو بلا کر کے قرآن کی تفسیر کریں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا ایسی چیز کریں قرآن کی تفسیر میں ایسا موضوع اٹھائیے جس میں جیسے یہ موضوع ہے ہمارا اس طرح کے موضوع کو اٹھائیے کہ کیسے حاکم کو برطاو کرنا ہے عوام کے ساتھ کیسے عوام کو حاکم کے ساتھ برطاو کرنا ہے کس طریقے سے ملک جو ہے امن سکون کا گہوارہ بنے گا کیا ہم کریں گے کیا سختی کرنے سے کچھ ہوگا کیا بلا وجہ جو ہے سخت سخت دھارائیں لگا کر کے لوگوں کو پریشان کرنا اس سے ملک میں امن سکون اور ترقی آئے گی آپ ان کو اس انداز میں سمجھائیے کہ کتنا بہترین ملک ہم بنا سکتے ہیں پیار محبت کے ساتھ لیکن اگر ہم اس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تو ہم پامیاب نہیں ہوتائیں گے تو آپ ایڈمیشٹیشن کو بلائیے اپنی ان باتوں کو رکھیے وہاں پر قرآن حدیث کے دائرے میں قرآن حدیث میں اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ باتیں کافی ہیں صرف ان کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتوں کو ہم بیان کرنا شروع کر دے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی صیرت میں خاص اس ایسے ٹاپک اٹھایا جائے جو ٹاپک جو ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکومت کی صحابہ اکرام نے کیسے حکومت کی کس طریقے سے اتنے سے ایک آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دین لے کر آئے اور آج دنیا میں کتنے لوگ ہو گئے مذہب اگر بڑھانا ہے آپ اپنے مذہب کی تعریف کروانا چاہتے ہیں آپ اپنے مذہب کو اوچھے مقام پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے آپ کا مذہب اعلیٰ درجے پر پہنچے گا کس طرح سے آپ کے مذہب پر لگ کھچے چلے آئیں گے یہ تمام کی تمام چیزیں کیسے سمجھ گئے جب ہم یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں گے تو جب یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ ہوگی آخری میں ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں حکام کی یہ ذمہ داری ہے یہ تو عوام کی ذمہ داریہ ہوگئے کہ بہت ہی بہترین طریقے سے رہیں اور اچھے سے رہیں ایک دوسرے کا حق ادا کرے پیار محبت کے ساتھ رہیں حکام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کریں اور اگر رعایہ میں غیر مسلمان بھی ہیں تو غیر مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں اور اگر حاکم غیر مسلم ہے تو وہ مسلمان اور غیر مسلمان سب کی حفاظت کریں ظالم کے ہاتھ کو روکیں سرحد اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی حفاظت کریں بورڈر وغیرہ جو ہیں ان کی حفاظت کریں شریعت کے مطابق ان کے انفرادی دینی انفرادی یعنی جو ان کے پرسنل مسائل ہیں اور دینی معاملی معاملات میں تصرف کریں اللہ کے اموال کو یعنی جو مال انہیں صدقہ خیرات زکاة اور دیگر طریقے سے حاصل ہوا ہے صحیح مساری پر خرج کریں صحیح جنہ پر اس کو خرج کریں غریب کو غریب نہ کریں امیر کو اور امیر نہ کریں بلکہ متوازن طریقے سے کام کریں فرائض کی تکمیل کریں جو ضروری ہے رعایہ کے تعلق سے جو کام ضروری ہے وہ کریں کھانا پینا رہنا سہنا یہ فرض ہے اتنا تو کرنا ہی ہے انہیں اس کے علاوہ بھی جو زائد ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اس کا بھی خیال کریں وہ چیزیں بھی ان کو میسر کرائیں اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں یعنی خود حاکم بھی اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا حاکم بنا دیا کسی جنہ کا حاکم بنا دیا اسے جس دن موت آئے وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کو دھوکہ دینے والا نہیں تھا یعنی مرتے دم تک وہ اپنی رعیت کا خیال کرتا تھا اپنی عوام کا اپنی پبلک کا خیال کرتا تھا اپنی جنتہ کا خیال کرتا تھا دھوکہ دینے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ضرور داخل کرے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہے کس صورت میں جہنم حرام ہے جبکہ وہ ان تمام کاموں کو کرے جس طرح سے یہ باتیں بیان کی گئی اللہ تعالی نے بیان پرمایا کہ ایسے سے کام اگر کرتا ہے یعنی اپنی رئیت کو دھوکہ نہ دے اور اسی طریقے سے انصاف کے ساتھ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا ایسے رضا اللہ تعالی نے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارت فرمایا اے اللہ جو کوئی میری امت کے معاملے میں کسی چیز کا والی اور نگران بنے والی اور نگران بنے میری امت کے اندر والی اور نگران بننے کے مطلب کیا ہے حاکم بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی نہ کرے تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی نہ کرے ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنے پھر وہ ان کے لئے جد و جہد نہ کرے کوشش نہ کرے بیٹھا ہے آرانگ سے ایسی چالو کر کے اور بس خالی جو ہے آرڈر دے رہا ہے لیکن کوئی کام صحیح سے ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے تو نہ کرے اور نہ ہی ان کی خیرخواہی کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کا امیر ذمہ دار ہے لوگوں کا امیر کون ہے لوگوں کا حاکم قوم ہے ذمہ دار ہے اس سے رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا وَهُوَ مَسْئُولَ عَنْ رَعِيَتِهِ اللہ تبارک و تعالی اس کی رعیت کے بارے میں اس کی عوام اس کی جنتہ کے بارے میں سوال کرے گا اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بترین حکمران وہ ہیں جو رعایہ پر ظلم کرتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیز مسلمانوں ہم نے آپ کے سامنے قرآن حدیث کے روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عوام کو کیسا ہونا چاہیے ایمان کو کیسا ہونا چاہیے حاکم کو کیسا ہونا چاہیے سب کی ذمہ داری ہے سارے لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں انشاءاللہ ضرور و ضرور ہمارا یہ ملک یہ ملک عزیز وطن عزیز ہندوستان انڈیا انشاءاللہ العزیز بہت اوچھے مقام پر جائے گا لیکن اگر لوگ نہیں سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ اگر اسی طریقے سے جہالت کے راستے پر چلیں گے جاہلوں کے راستے پر چلیں گے تو یہ ملک جو ہے شاید بہت دیر لگ جائے انصاف یہاں قائم ہونے میں امن و سکون کا گہوارہ یہاں بننے میں بہت وقت لگ جائے گا شاید گئی سال لگ جائے گا اور ایسی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین